اسلام علیکم دوستو تیتوش کون تھا؟ تیتوش ارتغل کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ تیتوش کو کس نے قتل کیا؟ تو دوستو آج ہم آپ کو مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتائیں گے تیتوش سلیبی کلے کا سیپا سالار تھا ایک بار ارتغل اور اس کے جاباز جنگل میں شکار کے لیے جا رہے تھے جنگل میں بیسول جو کہ تیتوش کا چھوٹا بھائی تھا وہ اور اس کے سپائی حلیمہ سلطان اور اس کے باپ اور چھوٹے بھائی کو کلے لے کر جا رہے تھے حلیمہ سلطان ان سلیبیوں سے جان بجا کر باغ رہی تھی کہ اس وقت وہاں پر ارتغل نے حلیمہ سلطان کو دیکھ لیا تھا ارتغل اور اس کے جابازوں نے سلیبیوں پر حملہ کیا اور سب کو مار دیا ان میں تیتوش کا چھوٹا بھائی بیسول بھی تھا جس کو ارتغل نے قتل کیا بس تب سے ہی تیتوش ارتغل کی جان کا بھوکا ہو گیا تیتوش نے تب سے ہی ارتغل کو قتل کرنے کی ٹھان لی جیسا کہ آپ نے ڈراما ارتغل غازی میں دیکھا ہوگا کہ تیتوش نے ارتغل غازی پر کتنے حملے کیے لیکن ہر حملے میں ناکام ہوئے تیتوش اپنے انتقام میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ تیتوش کافی بے گناہ لگوں کو قتل کرنے لگ گیا ایک بار تو تیتوش نے ارتغل کے چھوٹے بھائی دندار بے کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی لیکن خوش حسمتی سے دندار بے بچ گیا استاد پیتروچھو جب بیمار ہوا اور زندگی کی آخری سان سے گن رہا تھا تو تب تیتوش نے استاد پیتروچھو کی جگہ لے لی اور خود استاد تیتوش بن گیا تیتوش جب سلیبی قلعے کا استاد بنا تب ارتغل نے سلیبی قلعے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے فوج کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا ارتغل نے سلیبی قلعے کو مکمل طور پر چاروں اطراف سے گیر لیا تھا تیتوش بوری طرح پھانس گیا تھا ارتغل اس کے بعض قلعے کے سرنگ سے داخل ہوئے اور قلعے کی اینڈ سے اینڈ بجا دی قلعے میں موجود تمام دشمنوں کو قتل کر دیا لیکن تیتوش وہاں سے کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ارتغل قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا تیتوش کا زندہ بھاگ جانا ارتغل اور پورے قبیلے کے لیے کافی پریشانی بن گئی تیتوش کے بدلے کی آگ اور باڑ گئی ایک رات گلدارو اپنی بیوی کو ڈھوڑنے کے لیے قبیلے کے باہر گیا وہاں پر تیتوش تیار بیٹھا تھا تیتوش کے پاس پورا موقع تھا گلدارو کو قتل کرنے کا تیتوش نے تیر نکالا اور گلدارو پر نشانہ لیا تو وہاں پر گلدارو کی بیوی شہناز موجود تھی شہناز نے تیتوش کو دیکھ لیا تھا تیتوش نے جب تیر چھوڑا تو شہناز گلدارو کے سامنے آگئی اور تیر شہناز کو لا گیا شہناز نے گلدارو کی جان بچا لی جیسا کہ ڈراما ارتغل غازی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیتوش وہاں سے بھی بھاگیا ایک بار ارتغل غازی اور اس کے والد سلماند شاہ اور ارتغل کا بھائی گلدارو اور ارتغل کے جاباز ترک قبیل کے اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تیتوش وہاں سے مسلسل ان کے پیچھے لا گیا اور راستے میں سب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تیتوش کے ساتھ اس کے کافی سپائی تھے راستے میں تیتوش کو موقع نہ ملا تیتوش نے جہاں اجلاس ہو رہا تھا اس کے پاس دیرہ لگا لیا اور ان کا انتظار کرنے لگا تیتوش اور ان کے لوگوں کو نورگل بابر اور روشان نے دیکھ لیا انہوں نے ارتغل کو اطلاع دی تیتوش کے سپائیوں پر حملہ کیا اور سب کو قتل کر دیا تیتوش کو ارتغل نے پکڑ لیا تھا تیتوش کو ارتغل خود قتل کر سکتا تھا مگر ارتغل نے گلداروں کو تیتوش کو قتل کرنے کا کہا پھر گلداروں نے تیتوش کا سر کلم کر دیا تیتوش کی موت گلداروں کے ہاتھوں ہوئی تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل سیکر اٹھوٹ کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ